السلام علیکم اور نمستے سب کو تھانکیو فور ہائونگ می میں زیادہ وقت نہیں دوں گا دو چیزیں کہوں گا میں ایک تو یہ کہ جو حالات آپ نے بتائے اب کے پاکستان اور پیران کے وہی حالات یہاں پر بھی ہے کہ دستوری طور پر آئینی طور پر ہمیں کچھ حقوق دیے گئے ہیں جو صرف کاغذ پر ہیں جو جن کا استعمال جو ہیں عام آدمی عام عورت نہیں کر سکتے تو فیڈم آف اسوسییشن یا ایکسپریشن یا جو بھی آپ کلاسیکل لیبرل ڈیموکرسیز میں آپ پائیں گے دستوری طور پر وہ یہاں پر ہے لیکن آپ اگر ان کا استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہے اور یہ جو ہے دو ہزار چودہ کے بعد جب یہاں پر ایک ہندو پر سکار آئی ہے موڈی جی کی یہ حالات جو ہیں بگڑے ہیں تو ہم نہ تو اپنی آواز اٹھا پاتے ہیں بہت حد تک اور جو فیڈم آف اسوسییشن جو ہے کہ آپ ایسے گوٹ اکٹھا کریں جو کہ سیویل سوسائیٹی کے نام سے جانے جائیں وہاں پر دباؤ بہت ہی زیادہ ہوا ہے تو ایک ایسا قانون آیا ہے یہاں پر جو باقی کے پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر لاغو نہیں ہوتا کہ صرف انجیوز اور سیویل سوسائیٹی پر ہوتا ہے تو بھارت جو ہے بارود وغیرہ گولہ بندوکیں ٹینک وغیرہ ان پر جو ہے انویسمنٹ چاہتا ہے لیکن سکول اسپطال یومن رائٹس پر نہیں چاہتا اور جو باہر سے پیسہ ان مدو پر آتا ہے اس پر جو سرکار کا جو حق ہے کہ وہ کہیں ان سیویل سوسائیٹی اورگنیزیشن انجیوز سے کہ آپ یہاں پر خرچ کریں نہ کریں وہ بہت ہی زیادہ ہے تو اسی فیصد پیسہ جو ہے آپ سیلریز میں رینٹ میں وکیلوں کو نہ دیں اور صرف اس کو ڈیپلائی کریں تو یہ اس طریقے کی جو رسٹرکشنز ہیں وہ باقی کے پرائیویٹ سیکٹر پر نہیں ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ اور یہ بات کہہ کے میں اپنی بات رکھوں گا اس کے باوجود بہت سے ایسے موومنٹس کھڑے ہوئے ہیں بھارت میں جو ہندوتوک کے خلاف جیتے ہیں سب سے جو نیا ہے اس میں جو کچھ دنوں پہلے ہوا وہ کسانوں کا تھا جہاں پر جو سکھ جو ہے زیادہ تر پنجاب کے وہ کھڑے ہوئے ایسے تین خوانین کے خلاف جو ان کی آمدنی ان کی جو 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 ان کا فیوچر ہے اس پہ دھاوا بل دیتے تھے اور ایک سال تک وہ لوگ ڈلی کے باہر رستوں پہ رہیں اور اس کے بعد جو ہے سرکار یہاں پر جھک گئی تو ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ باوجود اس کے ایسے قانون ہے بھارت میں جو کہ روکتے ہیں سیویل سوسائیٹی کو پروٹیس کو آزاد زبانوں کو ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے خطے میں کہ اس کو ہرایا جائے دوسرا اور یہ جو ہے یہ پہلا یہاں کا ماس مومنٹ رہا ہے جو سیویل رائٹس پہ ہو اور سیویل لیبرٹیس پہ ہو میرے نزدیک وہ شاہین باغ کا تھا جہاں پر مسلمان خاص طور پر مسلمان عورتیں جو ہیں وہ بیٹھی دو سو شہروں میں بھارت کے ایک ایسے قانون کے خلاف جو کہتا تھا کہ مسلمانوں کو شرنات تھی جو ریفیوجی لوہ ہے اس میں سے باہر نکالا جائے اور ان کی جو پروٹیس تھی جو مارچ تک چلی جبکہ کوویڈ آیا اتنی پاورفول تھی اتنی ایموشنل تھی دنیا بھر میں اس کو سپورٹ ملا سمرتن ملا اور اس کی وجہ سے وہ جو قانون ہے جسے ہم سی اے کہتے ہیں وہ اب تک بھارت میں لاغو نہیں ہوا اور موڈی سرکار جو ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ اس قانون کو وہ لائے گی اگر اس کو آہ انفوس کرے گی تو بھارت میں اور دنیا بھر میں اتنا غصہ ہوگا سرکار کے خلاف کے وہ آہ چل نہیں بائے گی تو یہ دوسرا تھا دو اور ہیں ایک جس سے شاید اب واقف نہ ہو جھارکھنڈ نام آہ کی ایک جگہ ہے بھارت میں جہاں پر جو اب آدی واسی لوگ ہیں ان کی زمینوں پر جہاں پر بہت سارا کوئلہ ہے اس کو لینے کے لیے بزنس کو آہ دینے کے لیے دو ایسے آہ آہ ایسے آہ قوانین تھے جو آہ انگریزوں کے زمانے کے تھے جن کو بی جے پی نے آہ 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 بدلنا چاہا تو آدی واسی جو ہیں وہ وہ کھڑے ہو گئے یہ آہ دوزار انیس کی بات ہے آہ بی جے پی وہاں پر ہار گئی آہ آدی واسی جیت گئے اور جو کیسز تھے ان پر وہ واپس لیے گئے اور یہ جو جو دو آہ قوانین ہیں ان کو بھی کھیچ لیا گیا آخری بات یہ ہے اور یہ ایک شاید ایک پارشل جیت ہے آہ ہمارے آہ سیویل سوسائیٹی کی کہ گجرات میں جب دو ہزارت اندرہ کے بعد جب بیف جو ہے گوشت جو ہے اس کا آہ پوزیشن آہ آہ کرمیرنائز کیا گیا آہ بی جے پی آہ 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 راجیوں میں آہ سٹیٹس میں گجرات کے دلتوں کو بھی مارا پیٹا گیا اور وہ لوگ آہ کھڑے ہو گئے آہ اور ایک ایسا آہ جنبیش انہوں نے آہ چلایا جس کی بنیاد پر جو ہے یہاں کا ایک آہ قانون آہ جسے ہم اسی اسٹی پی آہ کہتے ہیں جو آہ شیڈیول ٹرائب شیڈیول کاسٹس کو آہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے کورٹس کھڑے کیے گئے یہاں پر آہ اس اس کے آہ اس کے آہ دباؤ کے بعد اور جو زمینیں دلتوں کو دینی تھی وہ دی گئی تو آہ یہ یہ میں آہ دور آتا ہوں اور آہ اس کے بعد میں میری بات آہ ختم کرتا ہوں ایک تو یہ کہ یہاں پر آہ دستوری طور پر آہ حقوق موجود ہیں آہ زندگی میں اصلیت میں یہ حق آہ ہمیں آہ موجود نہیں ہے ہم اب انجوائی نہیں کر پاتے یہ آہ فریڈم اس کے باوجود جب ہم اکٹھا ہو جائیں اور ہزاروں لوگ جب سڑکوں پہ آ جائیں تو ہم جیتے ہیں شکریہ 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 شکریہ